آپ نے مجھ پہ گھورا اس دروازے کی سراخ میں سے تم نے جھوٹ بولا میں سب کچھ اپنی ماں کو بتاؤں گا میں نے غصے والی آواز میں کہا نہیں جمال ہمارے آخری نبی ہمارے مقدس صوفیاء کرام کے صدقے اپنی ماں کو مت بتانا میں تمہارے پیر چھوٹی ہوں پیچھے ہٹو مجھے چھونا ماں تم ایک جھوٹی ہو مجھے تمہارے کوئی پرواہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے گناہگار ہاتھوں سے مجھے چھوو میں پیچھے موڑا وہ دوڑی اور اس نے میرے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا جمال پلیز لسنٹو میری بات سنو میں سب چیز کی وضاحت کرتی ہوں مجھے ایک منٹ دو وضاحت کے لیے میں وہ نہیں ہوں جو تم سوچ رہے ہو میرے غصہ نفرت کے عروج پہ پہنچ چکا تھا میری آنکھیں اور میرا پورا جسم لال ہو چکا تھا وہ سردی کے موسم میں میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور وہ زمین پہ گر گئی میں نے جلدی سے اس کمرے کو چھوڑ دی اور اپنی سائیکل کے اوپر بیٹھ گیا جمال جمال پلیز سٹاپ پلیز سٹاپ میں نہیں ہوں جو تم سوچ رہے ہو وہ گھر کے مین دروازے تک دوڑ کر آئی جمال پلیز دونا ٹیلیور مادر جمال جمال مہر پانی کر کے اپنی ماں کو مت بتانا جمال یہی وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے میں نے پیدل مارا اور ہوا اس بار میری ہی سمت میں چل رہی تھی اور میں نے ہوا کی ساتھ اپنے سائیکل کو دوڑایا It took half or less time in reaching my home than the time I took to reach her home I opened the front door of my house and saw my mother sitting on the chair She stood up when she did not see the bucket in my hand What happened And where is the bucket مجھے آدھا یا اس سے بھی کم وقت لگا اپنے گھر میں پہنچنے میں میں نے سامنے والا دروازہ کھولا اور اپنی ماں کو چھار پائی پہ بیٹھا دیکھا وہ کھڑی ہوئی جب انہوں نے میرے ہاتھ میں بالٹی نہ پائی کیا ہوا ہے کدہ ہے بالٹی امی میں رویا امی what happened tell me what has happened did those robbers in the jungle کیا ہوا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے کیا ان ڈاکو ہونے جنگل میں no no نہیں نہیں then what tell me before the angels take my soul out of my body پھر بتاؤ اس سے پہلے کہ فرشتے میرے جسم سے روح کو نکال لیں and then I told everything everything to my mother from candles to cloth from touching my hands to staring at me through the hole I told everything پھر میں نے سب کچھ بتا دیا سب کچھ بتا دیا اپنی ماں کو مبتیوں سے لے کر کپڑے تک ہاتھ چھونے سے اس سراخ میں سے مجھ پر گھورنے تک سب کچھ بتا دیا my mother knighted her bro and said میری ماں نے تیوری چڑھائی اور کہا who that slimy witless warm dared see my son I will pull and crush those eyes under my feet اس کیڑے نے میرے بچے کو دیکھنے کی جرت کی میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی اور اب پیروں کے نیچے کچل دوں گی my mother said these words and went outside I took two steps to stop but my anger let her go میری ماں نے یہ الفاظ کہے اور وہ گھر سے باہر چلی گئی میں نے دو قدم بھرے ان کو روکنے کے لئے لیکن میرے غصے نے کہا کیوں نے جانے دو I sat there and saw my mother leaving the house I don't know where my mother went she didn't tell where she was going and then one hour passed two hours passed she didn't come my father reached home and asked us about our mother we had no idea where she went just as we were about to search her we heard the opening of the door mother reached home where were you halima father asked پھر میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا اپنی ماں کو گھر سے نکلتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا وہ کہاں جا رہی تھی پھر ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے وہ واپس نہیں آئی میرے والد گھر واپس آئے اور مجھ سے پوچھا اور ہم سے پوچھا ہماری ماں کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ کہاں گئی پھر جیسے ہی ہم ان کی تلاش میں نکلنے والے تھے ہم نے دروازے کو کھلتا ہوا سنا ماں گھر لوٹ آئی تھی اب کہاں تھی تم حلیمہ والد نے پوچھا she did not answer we only saw her reddish face she was not looking at anybody she was not answering anybody she had a face like thunder she was very angry our whole house was always afraid of our anger she always became loose cannon when she got angry that day nobody spoke we all went to our rooms i sat beside the fire and the fire became extremely hot it was unbearable i had never experienced that much intense heat my elder brother advised me not to sit beside the fire so i stood up as they all did i went to my room laid on the bed and closed my eyes میری ماں نے کوئی جواب نہیں دیا ہم نے بس اس کا لال چہرہ دیکھا وہ کسی کی طرح بھی نہیں دیکھ رہی تھی کسی کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی وہ بہت غصے میں تھی سارا گھر ان کے غصے سے ڈرتا تھا وہ بے قابو تو بن جاتی تھی جب وہ غصے میں آتی اس دن کوئی بھی نہیں بولا ہم سارے اپنے کمرے میں چلے گئے میں آگ کے پاس بیٹھا آگ بہت گرم ہو گئی تھی اتنی گرم کی ناقابل برداشت میں نے آج سے پہلے اتنی گرم حرارت کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا میرے بڑے بھائی نے مجھے نصیت کی کہ نہ بیٹھا آگ کے پاس تو میں کھڑا ہوا جیسے ہی ان سب نے کیا میں اپنے کمرے میں گیا اور میں بستر پہ لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر دیں اب میرا دماغ ماں کی خاموشی کی طرف جا رہا تھا وہ کہاں گئی جب میں نے ان کو سب کچھ بتایا وہ کیوں اتنی غصے میں واپس آئیں اور وہ لڑکی اب میرا دل پگل گیا اب میں تھوڑا اکلمندی سے سوچ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جب میں نے اسے دھکا دیا میں نے یہ نہیں دیکھا وہ کہاں گیری میں نے دوبارہ سے اس کو اسی کی کمرے میں پایا میں نے دیکھا کہ اس کی دیواریں کمرے کی ان کو آگ لگ گئی تھی میں نے اسے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ لیکن اس نے میری بات نہ سونی اس نے اپنا سر بھی نہ موڑا آگ سارے کمرے کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی ہی ہی لسن دا ہول روم ہے میں نے کہا سنو سارے کمرے کو آگ لگی ہے شیڈنہ ٹرنر ہیڈ میں نے نہیں دیکھا اس نے اپنا سر نہیں ہلایا میں اسے چھونا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے اب ایسا کرنا پڑا میں اس کی جان بچانا چاہتا تھا میر بانی کر گئے کھڑی ہو جاؤ تمہارا کمرہ جل رہا ہے لیکن دوبارہ سے وہ پیچھے نہ موڑی کن لگوڑی سے پیچھ رہا Salvador آپ کو دوات ونصول کرنا می ، کا با expensive پیش کہا ہوں Armائیا کا رہا آیا ہے ف rewindی أنا صحت کیم confidentialی bliver ڑا واٹ hungry باپر ڈ failures گیا علیہ کرتی ایسا اللہ پیش ساکتا ہوں میاں نمی میں باہنی کا شہرار جب بڑا ، اور ، جب ١ Datڑو جنگ ہے پ Espa M allocate م Spanish کا بای่م اللہ صباح اس idoلے زیادتاằng ten آراتکے اور میاں راب روز متاط guessing روز میں شرح ہے em نے ہوج Till soit من رجالnya آخر کار میں نے اس کے بازو کو پکڑا اور اس کے جسم کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن پھر اس کا بازو ٹوٹ گیا میں وہاں پھر حیرانگی کے ساتھ کھڑا تھا سارا آگ میرے پیروں کو جلا رہی تھی میں نے اس کے جسم کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی میں نے اس کو اٹھایا اس کا پورا جسم ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا زمین پہ بکھر گیا میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میرے ہاتھوں پر اس کا خون لگا ہوا تھا وہ وہیں اسی لمحے مر گئی تھی جب میں نے اس کو دھکا دیا تھا وہ واقعی میں اسی لمحے مر گئی تھی اس کی جسم کے ٹوٹے ہوئے حصے اور خون کے دبے میرے پیروں کو ہلنے نہیں دے رہے تھے میں وہاں پہ کھڑا تھا ایک مجسمے کی طرح انتظار کر رہا تھا کہ کب آگ میرے جسم کو اس کے ساتھ جلا دے گی پھر میں نے چھت کو دیکھا چھت گر رہی تھی اور پھر چھت میرے اوپر گر رہی تھی اور پھر میں جاگ گیا میں جاگ گیا اپنے خواب سے شکر اللہ تعالیٰ کا وہ ایک درونہ خواب تھا میرا جسم اور میرا چہرہ خوف میں بھیگ چکا تھا اور میں کانپ رہا تھا کیوں اس کا بازو ٹوٹ گیا کیوں اس کا جسم ٹوٹ گیا اور وہ خون کے دھبے میں نے کیوں یہ سب کچھ اپنے خواب میں دیکھا آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کے ساتھ کے دو بج کے اٹھارہ منٹ ہو رہے تھے میں نے تھنڈا پانی کا گلاس پیا اور اپنے بیٹ پر لیٹ گیا میں نے سونے کی کوشش کی لیکن میں ایسا نہ کر سکا میں نے اس کے لئے بہت پریشان ہو گیا میں نے فجر کی نماز کی پہلی آزان تک جگتا رہا اور پھر میں سویا اور وہ بھی بس تھوڑی سی دیر کے لیے تو اسی کے ساتھ چپٹر ایٹ کا اختتام ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی